تپائی کے اوپر ایک گڑھا رکھ لیتے ہیں پانی کا برکہ ہے اس کے اندر سراغ کر دیتے ہیں سیکڑوں سراغ ہے اور سو گڑے برواہ کر رکھ لیتا ہے وہ ناٹک وازے نکلی سنت ماتواں اور اپنے چیلوں کو کہتا ہے سردی کے مہینے میں کیٹھن ڈیجل کے جوانا گڑے جس میں سراغ ہیں اس سراغ والے تپائی برکھے گڑے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ اور اس میں گڑ دائے گا دو پر مٹکا پانی ڈالیں جاتے ہیں اور اس کو جہانا جل دھارا بولتے ہیں کہتے ہیں میں ساد نہ کر رہا ہوں خاک ساد نہ کر رہا ہوں تھنڈا پانی پڑے ہوئے کٹھا ہوئے جا وہ پانی یہ دکھے کتنا کورا ہوگا بکتی تو ہوئے کونیا بکتی تو سانت من سے ہوگی ساری سوئی دہ ہو دیسے آرام دے بیٹھے ہو بگوان بکتی کرتا اور اس میں اوپر تو پڑے یا دنیا دور پہ بٹھے ہو بکتی کرسکے آنچہ اتنی گھنڈی لگے کٹھا ہوئے آرہے ہیں لوگ دخواہ ڈرامہ کرتا ہے دنیا کو آکرشت کرنے کے لئے اپنے پیٹھ کی خاطر بکوان کر رہا ہے بزر دنڈ کر دمکوں توڑے وہاں تو جیو مرت ہیں کروڑے نشوہ سر جو دھونی پھوکے تام جیو اسنکوں سکھے تیرت باٹ چلے جو پرانی ہیت سو تو جنم جنم ار جانی جا تیرت پر کرہ دانم آوت جا تجیو مرے اربانم کیا بتاتے ہیں کہ جو تیرت کرنے کے لئے نکلتا ہے وہ تو جنم جنم اڑ جاتا ہے اتنے پاپ اس کے شر پر رکھ دے جاتے ہیں تیرت باٹ چلے جو پرانی سو تو جنم جنم ار جانی اور جا تیرت پر کرہ دانم آوت جا تجیو مرے اربانم اب دان کرنے وہ جوڑ پایا تیرنے دان کرنے اپنا گھر کے آس پاس کر لے اور وہاں جا کر دان کرنے وہاں آنے جانے میں عربوں جیووں کو مار ڈالا سکھ سمجھیوں کو وہ تو تیرے بیڈ اکاؤنٹ میں اور پون وہاں ڈالے دونکا کچھ بھی کوئی نہ اس جوڑ پکے رکھے اطلاب میں اریانہ میں ایک جیند سہر ہے جیند کے پاس ایک پندارہ گام ہے اور اس پندارے گام میں ایک زوڑ ہے ان گیان ہنوں نے نکیان ہنوں بتا رہا کھا کہ اس میں نہ لے تا بیڈا پار ہو جائے اور ادھارن کے دیتے ہیں پانڈوں نہ آیا کرتے ہیں پانڈوں آگا ہو گیا بیڈا پار دکے خان دیا انڈے ساری عمر دکھ پار پھر ایمالیہ میں جا کے گڑے اور پھر نرک منڈال دیئے گئے ان کا ہو گیا بیڈا پار اور اس پندارے کے زوڑ ناپ دیکھ لو اس میں گدے بھی پانی ناپیوں ہیں اور یہ بھوڑی آتما ہے اور کہاں کہ یہ ٹھکانہ تہنی جیسے بھکادیاں ڈرتے ہوئیں جاویں اور اس میں ناویں ایترا گزو یہ ایسا ظلم کر رکھا ہے ان اگیانیوں نے اس جیو کا زنم ناس کر دیا اب پرماتماں کیا بتاتے ہیں پر بھی لین جات ہے دنیا امرہ گیان کی نینا سنیا وہ پر بھی لین جاتے ہیں جو کمب کا میڑا برتا کہیں تو بتاتے ہیں صبح دو بج کا دو سمنٹ پر بھی لگے گی اور وہ ایک گھنٹے تک رہوائے گی اس کے دوران جو نا لے گا اس کا بیڑا پار ہے اور تم نے سیکڑوں پر بھی نا لیو تھی جو بیڑا پار ہو گیا نہیں دنیا دکھی ہو رہے اور تم سے پہلے تو اس پر بھی میں وہ جیو جن تو پہلے نا لگ رہے ہیں ان کا تو کبھی ٹائم میں نہ اگتا تو وہ پہلے ہو جائیں گے مورک بنا رہے ہیں آپ کو پر بھی لین جات ہے دنیا ہمرا گیان کی نینا سنیا گوتے گوتے پڑ ہے بھارم گنگا جمنا گئے کدارم کہتے ہیں وہاں جاؤ ہو نا گوتے مارو جتنے گوتے مارو اتنے پاپ کٹھے گوتے گوتے پڑ ہے بھارم یعنی وہاں سے وہاں تک پیدا لگے وہاں تک کتنے پاپ لگے اور چار گوتے گنگا میں مارو لیے تو پاپ کٹھے گنگا میں نہنے کا کیول سنان کا لاب تو ہے لیکن اجھات میں ایک لاب کتی نہیں وہ تو ایک نرمل جل ہے ست لوگ سے آیا ہوا ہے وہ تو پینے کے لیے ہے کیول اس میں نہنے کا رب کا لان نہیں ہو سکتا یہ اگر ایسا ہوتا تو گیتہ جی میں لکھ دیتے ہیں بگوان پرماتمہ ایک دو سبد کی دہ لکھ دیتے ہیں گنگا منہ کا یو تو اس میں نہیں لکھا ہے تو ویدھان نہیں ہے پربو کا ہم نے کہ کلان آرت گنگا پر نہیں جانا چاہیے سنان آرت جا سکتے ہیں جب سے وہاں سپاس رہتا ہے کوئی آدمی یا کسی کام وہ ساب چلے گئے کسی وہاں سہر میں را سپاس گنگا بہ رہی ہے تو نہ ہو دو اٹھاٹ تر پانی پیو اس کا ہوا کوئی دکت نہیں لیکن کلان آرت یا اس سے کوئی حمد آدمی لاکھ ملے گا اس دیت سے اسے جاؤ گے تو آپ پاپ کے بھاگی یعنی نام رہیت ہو جاؤ گے گوتے گوتے پڑھے بھارم گنگا جمنا گئے کدارم کدارنات لوہا گر پسکر کی آسا انتکوٹ جیب ہوت بھی ناسا پاتی توڑ چڑھاویں اندھے ہیں جن کے کدے نہ کٹیں پھندے یہ پھول پتے تلسی کے پتے اور کہتے ہیں پتھر کی مورچی پہ چڑھاویں یہ گیاں نہیں اندھے ہیں اور ان کے کدے نہ کٹیں پھندے ہیں جنہم مرن کا روک کبھی نہیں کٹے گا کاسی گیا پریاغ مہودد بہر جائے دوار آلے داگو کاسی گیا پریاغو بہر جائے دوار کالے داگو ہر پیڑی ہر دوار ہمیشہ ایسا گیان جو دے تو پدے سا جا گروہ کی گردن مارم جو جی بھرماو اچار وچارم کہتے ہیں کوئی یہ شخصہ دیتا ہے کہ کاسی گیا پریاغو بہر جائے دوار کالے داگو کہتا ہے ہر پیڑی ہر دوار ہمیشہ جو اس طرح بھرمنہ پھیلاتے ہیں وہ گروہ تو جوتے کھان جو گئے ہیں ان کی بات نہیں سننے چاہیے پینڈ پہ ہوا بھوتک جائیں بدری بودھ سنو چتلائی کہتے ہیں پہ ہوا میں پینڈ برن پہ ہوا ہے گریانے میں جوڑ اس میں جانے کتنے پینڈ برن جاوے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں مان لیجیے آپ کے ویدھان نسار آپ کہتے ہو کہ پینڈ بھروانے سے بھوت جنی چھوٹ جاتی ہے اور بھوت جنی چھوٹ گی رو گدا بن گیا بتا کے ایک اللان کروا دیا پتا جی کا تُو نے بھوت جنی جا چھوٹے ہیں یہ پینڈ دان کرنت گریب داس پرمیسور کہے نہیں ملے بھگوانت گریب داس جی کہہ رہے ہیں کہ کبھیر پرماتمہ نے کہا کہ وہ بھگوان نہیں مل سکتا جس ویدی سے تم کر رہے ہو مان لے بھوت جنی چھوٹ گی گدا بن گیا تو اس ہماری بھگتی سے آپ کے پتر کی پتر جنی بھی چھوٹ جائے گی اور اس کے نمت ویدھی ودو تم آپ کے لیاں یہاں کراؤ گے اس سے ان کا مانو شریر بھی سنبھاؤ ہے ان کو مانو شریر بھی مل سکتا ہے پینڈ پہ ویوہ بھوٹک جائیں بدری بود سنوں چتلائیں سرجو کر اسنان هجو من انت کوٹ جیو گھالی دوم سرجو ندی بنوائیں کہتے ہیں سب جگہ یہ یہی آپ پاپ کے بھاگی ہوتی ہو پونکتی نہیں پینڈ پردان مکتی نہ ہوئی بھوت جنی چھوٹت ہے لوئی پند دان کرنت موکس نہیں تمہارا نہ تمہارے پتر کا بھوت جنی چھوٹ جائگی پھرے بھوت یونی جاں چھوٹے ہیں پند دان کرنت گریب داس جندہ کہیں نہیں ملیں بھگونت جگنات کے درسن جاہیں وہ کالی پرتی ماں بون کے ماں ہی جگنات کے درسن کرن جاہیں کہتے ہیں وہ کالی سی موڑی سی مورتی دریئے اس میں علم ہے اس مکان میں اس سے موکس ہو جائے گا گومتی اور گوداوری نھائیں اڑھ سڑھ تیرت کا پھل پائیں کہتے ہیں گومتی اور گوداوری میں جاویں ہیں چاہے اڑھ سڑھ تیرت میں دھکے کھاؤ ہو نہیں پوجے جن سنت سجانہ جا کے میتھا سب اسنانہ جنہوں نے پرم سنت کو نہیں پوجا کی اس کو نہیں سیوہ کی اس کی سرن میں نہیں گئے تو یہ سب آپ جی کی کریاں ویرت ہیں اب ایک بات پرماتمہ اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میلے تھے لے جائیو میلے بھڑا ملا پہ پتھر پانی پوجتیاں کوئی ساتھ دو سنت مل جات اب کیا کہتے ہیں کہ تم ان دارمک ستھلوں پر جاتے تو رہنا زب تک تمہارے کو یہ تھارس گیان نہیں ملتا کیونکہ جیسے درمداس دی بھٹک رہا تھا پرماتمہ وہاں پہنچے ہیں اب تیر ستھان پر انسان جاتا ہے تو کچھ دن فرشت ہوتی ہے اس کے پاس سمیں نکال کر جاتا ہے تو وہاں پرماتمہ مل گئے جرمداس جی نبی سمیں تھا اور مالک تو تھے ہی تھے اور یجی کسی کے گھر پیدا کے مالک یہ گیان دے ہوئے تو ایک منٹ کی فرشت نہیں ہاں سنو ہو وہ پرانی چیز کا ڈیئے دکانوں میں ٹھہا ہوتا ہے لیا اور دی دیئے ہاں جی اسو ٹھیک سے اب وہاں سنے کو نہیں تو وہاں سے وہ پھری ہو کر جاتا ہے تو پرماتمہ کہتے ہیں اس طرح کے بٹکتے ترہنا تم لاب کچھ نہیں ہے ایک لاب ہو سکتا ہے کہ ان پتھر پانی پوجتا کوئی ساتھ دو سنت مل جاوے کوئی سنت پرماتمہ کا بھیج جاوے کوئی بھگت آپ کو مل جا تو تیرا جیون ادھار ہو جائے گا تو پرماتمہ جیسے اب پروسیزر بدل لیا وگوان نے کیونکہ آدھونی کلیگ ہے اس میں جو ہے ینتر کی مہمات جادہ رہے گی تو اس کارن سے پوشتگوں کو چھاپ کر ہم سماج میں بھیج رہے ہیں پرماتمہ کے دیئے ہوئے گیان کو ساستر نشار ویدھی کو ایک بار ہر دوار میں یہ بھگت نیسلک سیوا کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے پوشتگ بانٹنے کو تو وہاں کئی بھگتوں نے پناتماوں نے ہزاروں کی سنکھیاں میں وہ پوشتگ خریدی ہر دوار میں وہ جا رہے تھے ڈڑے ڈڑڑے کو مقابیڑا تھا اب وہ جہاں آ رہے ہیں اس پوشتگ کو پڑھ کے اور اتنا افسوس کر رہے ہیں کہ بھگوان ہماری تو آنکھ کھل گی مرد جیون نشٹ ہو تھا اور سر دھا خوب تھی منہ دنے کہاں کہاں ہم گئے اور یہ پوشتگ وہاں مل گی تو وہاں مالک کے لئے گئے تو مالک بھی پہنچ گئے پوشتگ کے مات جمد ہے مالک بین اس کا گیان اس کا سندیس مل گیا ان کو تو ایسے پرماتمہ کہتے ہیں میلے ٹھیلے جائیو میلے بڑا ملاپ اور ان پتھر پانی پوجتا ہے کوئی ساتھ دو سندھ مل جاتے ہیں اور ان تھا وہاں جانے کا کوئی لاب نہیں ہے وہاں تمہیں اتنی ہانی ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے پرماتمہ کہتے ہیں وہ جگنات وہ جگدیس تمہیں نہیں مل رہا جو تمہارے سب کے اندر ودمان ہے یعنی جیسے سوریہ آکاس میں ہوتے ہوئے پرتیک مٹکے میں اس کا پرتی بمب اور اس کے دوارہ اس کی نراکار سکتی عشنتہ پرتیک کے اندر بھی دمان ہے تو کہتے ہیں وہ جگنات یعنی ساری شرشتی کا سوامی جگنات مہنے جگت کا سوامی وہ تمہیں نہیں مل رہا اس کے ملے سے تمہارا کلان ہوگا گومتی گوداوری جاہیں اڑھشٹ تیرت کا پھڑ پاہیں تم کہتے ہیں وہ گوداوری اور گومتی اڑھشٹ تیرت کا پھڑ مل لیا اور پھر اور جگہ تک کیوں کھاتے ہیں انڑھو پھر گومتی ہمیں چلے جاؤ یک کے جگہ پرماتمہ کہتے ہیں نہیں پوچے جن سنت سجانا جا کے میں تھا سب اسنانا کوٹ یگ اسم یگ کرائیں سنت چند رج نہیں تلائیں کوٹ گونت دان جو دے ہی ایک پلک سنتن پر بھی لے ہی دھوپ دیپ اور جوگ جگنتا کوٹ گیان کیوں کتھے میں تھا جن جانیانا پد کا بھیو جا کے سنت نہ رہے بٹے ہو تیرت برت کریں جو پرانی ہی تن کی چھوٹت ہے نہیں کھانی اب چودہش نومی دوادہش برتم جن سے جم جورا نہیں ڈرتم اب جو تم سادنائے کر رہے ہو یہ ساری چودہش نومی دوادہ سے کریں ایک آدہشی سنگ جم سوئی کروا چوتھ گدہری ہوئی اٹھیں ساتھیں جو بے سب نگرم اب کتنی گہری بات بتائی ہے پرمات مانے کہتے ہیں جو کروا چوتھ کا برت رکھتے ہیں کروا چوتھ کا برت رکھا ہوا تھا اسی دن میرے پتی کی مرتب ہوگی اور گھر پہ اس کا سو آیا ٹکر مار مار کروئی تو پرماتمہ کہتے ہیں یہ تمہاری کیون من مکھی اور لوک وید کہانیاں ہیں ان سے کوئی لاب نہیں ہوگا تو کیا کہتے ہیں کروا چوتھ کہے جو کہانی تاسگ دیری لس چے جانی جو کروا چوتھ کرے ہوئے تو نرک میں جاؤں جاؤں گے اور پہلے کیا کرے کرتے ہیں کہ کروا چوتھ کی کہانی پانچ ایر وڈ یا نبیٹھ کے کوئی تھوڑی بہت اکثر گیاں نمائی ہوتی ہوئے بے بہن ہوا سنایا کرتی یا بلا لیتے کسی گروہ گروہ کی پتنی نے کہتے ہیں جو سنے اور جو سناوے